بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مقام پہ حق اور سچ پر کھڑے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر قرارداد پاکستان منظور کی وہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رکم کریں گے تیرہ دسمبر صرف ایک جلسے کا نہیں بلکہ فیصلے کا دن ہے فیصلہ اپنے حق کے حصول کا یا پھر فیصلہ موجودہ بدترین حالات سے سمجھوتے کا آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا مہنگائی کی عذاب کے خلاف معیشت اور روزگار کی تباہی کے خلاف آٹا چینی چوری کے خلاف نوے روپے کلو آٹے کے خلاف ایک سو پندرہ روپے کلو چینی کے خلاف مہنگی گیس اور بجلی کے خلاف کشمیر کے سودے کے خلاف اسپتالوں کے بیمار اور مفلوج نظام کے خلاف مہنگی عدویات کے خلاف جبر مسلسل اور جھوٹے مقدمات کے خلاف طلبہ کے وظائف کی معتلی کے خلاف آئین اور پالیمان کی پامالی کے خلاف اظہار رائے پر پابندی کے خلاف ووٹ کی چوری کے خلاف فیصلہ آپ نے کرنا ہے اب تک آپ نے جس طرح پی ڈی ایم کی ہونے والے جلسوں میں حکومتی جبر بربریت اور ہٹ دھرمی کو اپنے جذبہ عظیم سے شکست دی وہ بے مثال ہے گھروں سے نکلیے اپنی آواز اور بھرپور شمولیت سے اس فیصلے پہ مہر سبت کر دیں اور بتا دیں ان جالی حکمرانوں کو کہ جبر کی رات کر چکی اب انشاءاللہ ایک آزاد صبح ہونے کو ہے ہمارا یہی سفر ہم سب کو نجات کی منزل تک لے کے جا رہا ہے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں بیٹوں بیٹیوں آپ سے اب تیرہ دسمبر کو مینارے پاکستان پہ ملاقات ہوگی آپ کی منتظر آپ کی بیٹی آپ کی مہن مریم نواز شریف پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد